تمام اومنین کو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ماہ مبارک ماہ رب العبل کا فرکتوں والا چال مبارک ہو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ظہور کے متعلق بھی بھی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے گھر میں محمد کی پیدائش ہوئی تو میرا دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گیا آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی گھڑی سے ہی نور اور برکتوں کا نزول شروع ہو گیا تھا آج کی اس خاص وڈیو میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کے بچپن کے آیام کیسے گزرے اور آپ نے اپنے بچپن کے آیام میں عرب کے گناہوں سے بھرے موچرے میں اپنی صیرت اور کردار کو کیسے محفوظ رکھا جو آج ہمارے لئے قابل عمل اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اس وڈیو میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا لہذا اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئے آنے والے بڑھنوں صاحب کو برورت ملتی رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پانچ و اکتر اسوی عمل فیل کے ساتھ ہوئی یہ وہ سال تھا کہ جب پورے عرب میں قہد پڑا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن اپنی بالدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا عرب روایات کے مطابق بنو ساتھ کی عورتیں مختلف قبیلوں سے بچوں کو لینے کیلئے آتی تاکہ وہ ان بچوں کو اپنا دودھ پلا سکیں ان بچوں کی پرورش خالصتاں دیسی اور دہاتی گھرانوں میں ہوتی تھی اور اس کے عبض وہ بچوں کے والدین سے اس کا معافضہ بھی وصول کرتی اس سال جب بنو ساتھ کی عورتیں بچوں کو لینے کیلئے آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر جلد کوئی عورت نہ آئی اور اس کی بدا یہ تھی کہ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ تو یتیم ہے اس کے گھر سے ہمیں بھلا کیا معافضہ ملے گا جب بی بی حلیمہ کو بہت دیر تک تلاش کرنے کے باوجود کوئی بچہ نہ ملا تو ان کے شوہر حارس نے بی بی حلیمہ کو مشورہ دیا کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے تو بہتر ہے ہم اسی بچوں کو اپنے ساتھ لیں جائیں بی بی حلیمہ نے بی بی آمنہ سے ان کا لال اپنے گود میں لیا اور واپسی کے لیے تیاری کر لی اب جب بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر واپس روانہ ہوئے تو منظر ہی بدل چکا تھا بی بی حلیمہ سادیہ کی اونٹنی جو کہ کافی لاغر اور کمزور تھی اور آتے ہوئے وہ سب سے پیچھے رہ گئی تھی اب وہ سب سے آگے آگے چل رہی تھی اور اس کے تھنب بھی دودھ سے بھر چکے تھے کافلے والے بی بی حلیمہ سے پوچھتے کہ کیا تم نے اپنی اونٹنی تبدیل کر لی ہے تو وہ آپ فرماتی ہیں کہ نہیں یہ تو وہی اونٹنی ہے بی بی حلیمہ کے شوہر حارس نے حلیمہ سے کہا کہ یقینا یہ بچہ بہت برکت والا ہے اب جب وہ لوگ واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بکریاں جو کہ کافی لاغر اور کمزور تھیں اور ان کے تھن بھی خوشک ہو چکے تھے اب ان کے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں کرن میں اتنا دودھ آ چکا ہے کہ دودھ جب برطنوں میں نکالا جانے لگا تو کھر کے سب برطن بھر گئے مگر تھنوں میں دودھ کے بھی موجود رہا یہاں تک کہ جلد ہی گھر میں کوئی برطن ایسا نہ رہا جس میں دودھ نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دو سال کے ہوئے تو اپنے رضائی بھائی یعنی بیپی حلیمہ سادیہ کے بیٹے کے ساتھ پکریاں چرانے جنگل میں جانے لگے وہ بیٹا آ کر اپنی ماں کو بتایا کرتا تھا کہ محمد پر ایک بادل سایا کرتا ہے یا جب چلتے ہیں تو ریج پر ان کے پاؤں کا نشان نہیں پڑتا جنگل کے تمام جانور ان کے پاس آ کر ان کے پاؤں چونتے ہیں ایک دن بی بی حلیمہ کا یہی بیٹا دوڑتا ہوا پریشانی کی حالت میں بی بی حلیمہ کے پاس آیا اور بتایا کہ محمد کے پیٹ کو دو مردوں نے چاک کر دیا ہے یہ سن کر بی بی حلیمہ پریشان ہو گئی اور بھاگتی ہوئی جنگل میں اس جگہ پہنچی جہاں کا پتہ ان کے بیٹے نے ان کو بتایا تھا بی بی حلیمہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ سامنے کڑے مسکر آ رہے تھے بی بی حلیمہ نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ سفید لباس میں دو مرد آئے انہوں نے مجھے زمین پر لٹا کر میرے سینہ چاک کیا پھر اس میں سے گوشت کا ایک لوٹڑا نکالا اسے سونے کی تشتری میں رکھا پھر اسے آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے واپس میرے سینے میں رکھ کر بند کر دیا یہ سارا واقعہ سن کر بی بی حلیمہ ڈر گئیں اور آپ کو اپنے شوہر حارس کے ساتھ واپس مکہ لے آئیں پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے پاس رہنے لگے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی باندھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن میری ماں کی بعد میری ماں تھی جو میرا خیال لکھا کرتی تھی چھ سال کی عمر میں جب بی بی آمنہ کا انتقال ہوا تو آپ کے دادہ حضرت عبد المطلب آپ کی دیکھ بھال کرنے لگے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر آٹھ سال ہوئی تو آپ کے دادہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گئے آپ جاتے جاتے اپنے پوتے کا ہاتھ اپنے بیٹے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب کو تھمان گئے اور حکم دیا کہ اس کا خاص خیال لکھنا حضرت ابو طالب اپنے بتیجے کا بہت خیال لگتے تھے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور اپنے بچوں کی طرح ہی ان سے بیار کرتے ابو طالب پیشے میں تاجر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارہ سے چودہ سال کے ہوئے تو ابو طالب نے تجارت کی گرد سے شام کے سفر کا ارادہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں پر موجود ایک یہودی راہب نے دیکھا کہ کافلے میں ایک بچہ ہے یہ جب کسی درخت کے پاس جاتا ہے تو اس پر بہار آ جاتی ہے ایک بادل اس پر سایہ کرتا ہے اس راہب نے جو کہ علم رکھتا تھا نے ابو طالب کو بلائیا اور کہا کہ یہ جو بچہ تمہارے ساتھ ہے میں اس میں وہ تمام نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو ہماری مقدس کتابوں میں ایک نبی کے بارے میں لکھی گئی ہیں اور وہ نبی سب سے بعد میں آئے گا تم اس کو شام نہ لے کر جاؤ وہاں کے یہودیوں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی جان کے در پہ ہوں گے اس لئے تم اسے واپس مکہ بھیج دو اس پر جناب ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چند غلاموں کے ساتھ مکہ واپس بجھوا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے تو اس طور میں مکہ میں ایک ایسا معاشرہ جنم لے چکا تھا جہان چھوٹ شراب زناکاری دھوکے بازی چوہ گرس کے ہر طرح کا بڑے سے بڑا اور بڑے سے برا گناہ اپنے عروج پر تھا ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو نہ صرف پاک و صاف رکھا بلکہ اپنے اعلی اخلاق و اصاف سے اپنی نوجوانی میں ہی نمائے مقام حاصل کیا اس وقت جب ہر گناہ مکہ میں اپنے عروج پر تھا تو ہر کوئی جانتا تھا کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے دھوکہ نہیں دیتے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے لوگ اپنی امانتے رکھوانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے رسول پاک اپنے زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارہ کرتے بادلوں کو دیکھتے اور ادگرد کے ماحول کا بغور معاینہ کرتے اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی ماں باپ سے محروم کر دیا تھا تاکہ جب آپ تنہا ہوں تو اللہ تعالی کی بنائی ہوئی اس کائنات پر غور و فکر کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور یہی وہ زندگی ہے جو کہ ہم سب کے لئے مشلرہ اور باعث سے نجات ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور نیک زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہی ہمارے لئے کامیابی کی کنجی اور نجات کا سامن ہے آمین یا رب العالمین ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ وہ تمام دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی اس تحریر سے فیضیاب ہو سکیں موسیقی موسیقی موسیقی